اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ ملک شامل کرنے کے نیوز ہیڈ لائنز دینگی وبائی شکل احتیار کرنے لگا مختلف شہروں میں مریضوں کی تاغات نے ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی اسلام آباد دعوی پینڈی میں دینگی بے کابو چار افراد بخار میں مختلا ہو کر زندگی کی بازی ہار گئے جنوان شہروں میں متاثرہ مریضوں کی تعداد تین ہزار چھے سو پچاس تک پہنچ گئے ملک بھر میں دینگی کے دس ہزار مریضوں کی تصدیق پنجاب دو ہزار تین سو ترہیسٹھ سن میں دو ہزار دو سو اٹھاون کے پی کے میں ایک ہزار پانچ سو چودہ اور بلوچستان میں ایک ہزار سات سو بہتر افراد دینگی وائرس کا شکار ڈاکٹر زفر مرسا کہتے ہیں پنجاب میں دینگی کے ستر پیسز مریضوں کا تعلق پوٹوہار سے ہے حکومت دینگی کی روکتام کے لیے ہر ممکن اقتماع کر رہی ہے دینگی کی مسئلے کو سیاسی جماعتیں فٹبال نہ بنائیں پیس کانفرنس بے آمر کے علاقے گیٹی دارس میں سکردو سے راوپنڈی جانے والی مسافر بیسٹر ٹاؤن سے تکرا گئی حادثے میں چبیس افراد چان بہت بارہ زخمی چل ناس کے ہزپتالوں میں امرجنسی نافذ عملے کی چھوٹیا منسوخ وزیر اعظم امران خان کی نیو جاک میں مصروفیات کشمیری رہنما و سکیمنٹی کے وفود امریکی سانیٹرز اور امنیسٹی انٹرنیشنل کے سیکیٹری جنرل امریکی نمائدہ خصوصی برائے افغانستان سلم حلیل زاد امریکی سانیٹرز کمیٹی برائے عدلیہ کے چیئرمن لنسے گراہم اور دیگر سے آس ملاقات کریں گے پیر کو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سے ملاقات کریں گے ستائیس ستمبر کو اقوام امتحدہ کی جنرل اساملی سے بھی خطاب کریں گے وزیر ریلوی شیخ رشید احمد کہتے ہیں مہمودی بنیاد پرست ہندو ذہنیت کا مالک ہے بھارت نے بیس سانکھ مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری قرار دے دیا قوم جاگ گئی ہے مرے گئی یا مارے گئے اس وقت سیاست چمکانے والا کشمیریوں کا وفادان نہیں ہو سکتا بھمبر میں جلسے سے خطاب اور ہیسٹر میں بھارتی ہٹلر کا جلسہ پاکستانی کشمیری اور سرکیمنٹی کے اختجاج کی تیاریہ مکمل موڈی کے مزانم کے حلاف ہزاروں افراد کی شرکت متوقع مظاہرین کو آر جی سٹیڈیم لانے کے لیے بسو کا انتظام ہیڈ ڈائنز آپ نے جانی اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز موسیقی